بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایکسرسائز نمبر 2.9 جو سیکنڈ یئر کی بھوک ہے وہ در سے سمجھیں گے تو اس کا جو سب سے پہلا کوسچن ہے وہ کچھ اس طرح لکھا ہے determine the interval آپ نے وہ interval بتانے ہیں in which function is increasing or decreasing جس کے اندر آپ کا جو given function ہے وہ increase ہو رہا ہے یا decrease ہو رہا for the domain mention in each case اور یہ جو ہر case ہے مثلا یہ چار سوال ہیں اور چار سوالوں کے چار انہوں نے case بتائے ہوئے ہیں تو ان case کے اندر کس کس جگہ پر function increase کر رہے اور کس جگہ پر function decrease کر رہے وہ آپ نے بتانا ہے تو اگر آپ کو کوئی function دیا ہونا آپ اس کا لیتے ہو ایک derivative جب آپ ایک derivative لیتے ہو تو derivative لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو slope بتاتا ہے یعنی کہ derivative لیں گے تو ہمارے پاس function کیا آ جائے گی slope آ جائے گی اگر تو slope positive ہے تو function increase کرے گا اور اگر slope کی value negative ہے تو پھر function کیا کرتا ہے decrease کرتا ہے تو ادھر اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس انہوں نے question کے اندر function دیا ہوئے بس اس کا ہم derivative لیں گے پھر اس کے اندر ہم نے کچھ values بوٹ کر کے دیکھنی ہے یا interval بنا کے دیکھنی ہے تو اگر چلیں ایک question کرتے ہیں تو اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی مثلا یہ ہمارے پاس function ہے f sin x مثلا کیا لکھا ہے f of x کس کے برابر ہے sin x کے برابر ہے اور آپ کو جو انہوں نے domain دی ہوئی ہے یعنی کہ جو x کی values دی ہوئی ہیں وہ انہوں کے x belongs to minus pi سے pi تو minus pi سے pi اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے نا quadrant بنانے ہیں مثلا اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ چار quadrant بن جاتے ہیں یہ پہلا quadrant ہوتا ہے یہ دوسرا یہ تیسرا quadrant ہوتا ہے اور یہ چوتھا quadrant ہوتا ہے اگر تو ہم anti-clockwise move کریں مثلا تو پھر یہ جگہ ہوتی ہے zero یہ ہوتی ہے 90 90 کو ہم لکھتے ہیں pi by two 90 کو کیا لکھتے ہیں pi by two اور یہ ہوتی ہے one eighty one eighty کو لکھنا ہوتا ہے pi اور یہ ہوتی ہے two seventy اس کو لکھتے ہیں three pi by two اور اس کے بعد یہ جگہ نا یہ بن جاتی ہے two pi اس کو کیا کہتے ہیں two pi کہتے ہیں یہ تو ہم نے اگر کس طرح move کریں anti-clockwise تو پھر اس طرح لکھی جاتی ہیں یہ جو چیزیں میں نے لکھی ہیں لیکن اگر اس کو ہم لکھیں دوسری طرح clock wise تو پھر ہے اس کو ہم کس طرح لکھیں گے چلو اسی مارکل سے میں لکھ دیتا ہوں اگر ہم اس طرف کو move کریں اس طرح تو پھر ہم نے اس کا یہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو نام دیتے ہیں minus 90 کا تو minus pi by two اس کو لکھیں گے پھر یعنی کہ یہ جگہ minus 90 یہ minus one eighty minus کا مطلب ہے clock wise تو یہ جگہ آگے minus 80 minus 80 کو لکھیں گے minus pi اور یہ جگہ ہوگی minus 270 minus 270 کو ہم کیا چیز لکھیں گے جی minus 3 pi by two یعنی کہ ہم minus 3 pi by two لکھ سکتے ہیں اور یہ والی جو جگہ ہے نا یہ کیا بنجی کہ minus 2 pi بن جائے گی اچھا اب یہ ہماری مرضی ہے یا تو ہم minus pi by two کہہ لیں یا کیا کہہ لیں 3 pi by two کہہ لیں ان دونوں میں سے جو مرضی اس جگہ کا ہم نام لے لیں دونوں ہی ٹھیک ہوں گے اسی طرح یا تو ہم pi by two کہیں یا minus 3 pi by two یا سات pi بھی آنا تھا minus 3 pi by two کہیں تو ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو interval ہے وہ کہاں سے کہاں تاکہ ہے minus pi سے pi تاکہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا کیدھر سے یہ minus pi سے اور گھوم کے کدھر آنا ہے دوبارہ plus pi پہ آنا ہے یعنی کہ minus pi سے شروع کرنا اور کدھر آنا ہے دوبارہ pi پہ آنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ minus pi سے شروع کر کے pi پہ آنا ہے یعنی کہ چار کوارڈنٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے چار کے چار کوارڈنٹ minus pi سے شروع کر کے pi پہ اب اس کو درس حال کرتے ہیں پھر آپ کو مزید اس کی سمجھ آئے گی مثلا آپ اس کا ڈیریویٹیو لے لو اگر اس کا میں ڈیریویٹیو لوں تو اس کا اوپر کیا آجئے گی ایک لائن آجئے گی تو اس کا ڈیریویٹیو ہے اور سائن کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے سائن کا ڈیریویٹیو اب آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کس میں پوزیٹیو ہوتا اور کس میں نیگیٹیو ہوتا ہے کیونکہ ہم نے فسٹ ڈیریویٹیو کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس میں پوزیٹیو اور کس میں نیگیٹیو ہے جس میں پوزیٹیو ہوگا ادھر فنکشن انکریز کار ہوگا جدر یہ مارا فسٹ ڈیریویٹیو نیگیٹیو ہوگا ادھر فنکشن ڈکریز کار رہا ہوگا تو اگر ہم دیکھیں نا یہ جو تیسرا کوارڈنٹ ہوتا ہے یہاں سے اگر میں شروع کروں اور ادھر تاک ٹھیک ہے تو اس جگہ پر یہ تیسرے کوارڈنٹ میں کیا ہوتا ہے تیسرے کوارڈنٹ میں کیا ہوتا ہے نیگیٹیو اچھا کیا پوزیٹیو کس میں ہوتا ہے کیا پوزیٹیو ہوتا ہے چوتھے اور پہلے میں چوتھے اور پہلے میں تو اس کا مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لائن آئے گی ادھر سے لے کر ادھر تاک اور پھر یہ جو دوسرا کوارڈنٹ ہے یعنی کہ ادھر سے شروع ہوگا ادھر تاک یہ پھر کیا ہوگا نیگیٹیو ہوگا انٹرول بنے گا نا وہ بنے گا مائنس پائی سے کدھر تاکر مائنس پائی بائی ٹو مائنس پائی سے مائنس پائی بائی ٹو یہ ایک انٹرول ہمارا بنے گا پھر ایک انٹرول بنے گا جی ادھر مائنس پائی بائی ٹو سے کدھر تاکر مائنس تھری پائی بائی ٹو بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو پائی بائی ٹو بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کو میں پائی بائی ٹو کہہ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو زیادہ تار یہی چلتا ہے دوسرا بھی کہہ لیں تو غلط ہے نہیں ہے دو انٹرول ہو گئے تیسرے انٹرول کون سا بنے گا پائی بائی ٹو سے کدھر تک مائنس پائی تک پلاس پائی تک یعنی کہ یہ جو جگہ نا یہ کیا ہے پلاس پائی تو ہم نے ادھر سے شروع کیا نا مثلا یہ مائنس پائی سے شروع کیا اور ختم کدھر کیا پلاس پائی پہ اور اس کے اندر کتنے حصے کر لیے دو تو ہم کہیں گے یہ جو ہے نا کیونکہ تیسرے کواڈنٹ میں نیگٹیو ہوتا ہے تو فنکشن ہی در کیا کرے گا فنکشن is decreasing فنکشن کیا کرے گا جی decrease کرے گا ٹھیک ہے اور اگر ہم اس انٹرول کی بات کریں یہ مائنس پائی بائی ٹو سے پائی بائی ٹو یہ کون سا کواڈنٹ بنتا ہے چوتھا کواڈنٹ بنتا ہے اور پہلا کواڈنٹ بنتا ہے چوتھا کواڈنٹ اور پہلا کواڈنٹ بنتا ہے اس کے اندر فنکشن کیا ہوگا جی increase کرے گا یعنی فنکشن is increasing اس میں ہم نے یہ لکھ دینا ہے کہ فنکشن increase کرے گا اچھا اگر ہم اس کی بات کریں ادھر پھر اس چیز کو دیکھنا اوپر والے کو نہیں آپ نے دیکھنا آپ کو جی sign پہلے derivative کی value کو آپ نے دیکھنا تو ادھر پھر کون سا کواڈنٹ بان رہا ہے ادھر بان رہا ہے جی دوسرا کواڈنٹ دوسرا کواڈنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے جی یہ جو cause اب وہ negative ہوتا ہے ہم کہیں گے function is decreasing کہ function کیا ہو رہا ہے جی decrease ہو رہا ہے function is decreasing اچھا اب یہ والا کون سا کواڈنٹ تھا تیسرا تھا تو تیسرے میں ویسے بھی وہ ہمیں پتا ہے کہ function کیا یعنی کہ دو جو interval ہیں ادھر function decrease ہو رہا ہے اور ایک interval میں function increase ہو رہا ہے اگر ویسے بھی اگر آپ ادھر دیکھو یہ line کدھر کو آ رہی ہے نیچے کو آ رہی ہے اس کا ویدہ decrease ہو رہا پھر یہاں سے اوپر کو جا رہی ہے پھر کیا ہو رہا increase ہو رہا پھر یہ کدھر کو آ رہی ہے نیچے کو آ رہی ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا decrease ہو رہا تو اس طرح یہ والا آپ نے question کرنا ایک question اور کرتے ہیں پھر آپ کو اس کی مزید اچھی طرح سمجھا جائے گی اب یہ جو question ہے یہ لکھا ہوا f of x برابر ہے cause x کے اور ہمارے پاس جو x کی value ہے وہ کدھر سے کدھر تاکہ minus pi by 2 سے لے کر pi by 2 تھا کیا تو اگر اس کو میں اس طرح لکھوں یعنی کہ یوں بناوں تو یہ جو جگہ ہے یہ والی جگہ اس جگہ کا نام ہوتا ہے minus pi by 2 اور اس جگہ کا کیا نام ہوتا ہے pi by 2 اب اس کا میں چلو ادھر میں 0 لکھ لیتا ہوں اور اس جگہ پر میں کیا لکھ لیتا ہوں pi لکھ لیتا ہوں اور اس جگہ پر اگر میں لکھنا چاہوں تو اس کو میں 3 pi by 2 بھی لکھ سکتا ہوں اور اس جگہ کو اگر میں لکھنا چاہوں تو مائنس 3 پائی بائی 2 بھی لکھ سکتا ہوں لیکن میں نے یہ والی ویلیو لینی ہے اور یہ والی ویلیو لے لینی ہے اچھا اب اس کا آمنہ ڈیریویٹیو لیتے ہیں اگر اس کا ڈیریویٹیو لیا جائے تو وہ کس کے برابر ہوگا کاز کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے مائنس سائن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھنا کہ کون کون سے آپ کے پاس کوارڈنٹ بان رہے ہیں جس میں سائن نیگیٹیو ہو اب دیکھو آپ اس سیڈ سے بھی جا سکتے ہو آپ کو یہاں سے پہلے یہ انٹرول بناتے ہیں پھر یہاں سے یہاں تک انٹرول بناتے ہیں یہ والی سائیڈ آپ نے نہیں لینی ہے آپ نے کیا کرنا آپ نے ادھر سے ادھر آنا پھر ادھر سے ادھر چلے جانے کیونکہ ادھر سے ادھر تک پہنچنا ہے تو اس سائیڈ سے آپ نے نہیں آنا آپ نے کدھر سے آنا ہے اس طرف آنا اس کی وجہ بھی یہ ہے اگر آپ function کو دیکھو نا function آپ کا کیا ہے cause ہے اور cause کیا ہے positive ہے تو positive کیدھر ہوتا ہے cause چوتھے میں اور پہلے میں تو یہ function آپ کا positive ہے اور positive پہلے اور چوتھے میں ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے یہ والی side جو ہے نا یہ چوز کرنی یہ والی نہیں کرنی ہے لیکن جسٹم آپ function increasing اور decreasing کا بتاتے ہیں پھر آپ نے کونسی چیز دیکھنی ہوتی ہے first derivative دیکھنا ہوتا ہے تو ادھر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک چوتھا quadrant بان رہا اور ایک کونسا بان رہا پہلا quadrant بان رہا اچھا یہ سوال بھی بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے بچے یہ والی سوال اکثر غلط کرتے ہیں اس کی غلط کرنے کی وجہ یہ ہے یہ جو ساتھ لکھا ہوں نا minus یہ اس کے effect کو opposite کر دیتا ہے مثلا چوتھے quadrant میں sign کیا ہوتا ہے negative ہوتا ہے نا اگر میں بات کروں جی minus pi by 2 سے 0 تاک والی interval کی تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے sign کیا ہوتا ہے sign x کیا ہوتا ہے negative ہوتا ہے sign x کس کے برابر ہوتا ہے less than 0 کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ negative ہوتا ہے اب اس کو اگر ہم function میں put کریں گے یہ تو minus 1 یہ والا لکھیں گے اور آگے کیا لکھا ہوگا ہے sign x sign x کی جگہ پر ہم نے کیا put کر دینا negative یعنی کہ یہ minus v e کا مطلب کیا ہے negative تو یہ negative negative کیا ہو جائے گا positive تو function کیا ہو جائے گا function is increasing function is increasing جو function ہے وہ increase ہو جائے گا اچھا اب جو اگلا interval ہے وہ 0 سے لے کر کہا تھا کیا پائی بائی 2 تھا کیا اچھا اس کے اندر sign کیا positive ہے تو ادھر ہم لکھیں گے sign x جانے وہ greater than 0 ہے یعنی کہ وہ کیا positive ہے اب اس function کو لکھیں گے جو ہمارے پاس first derivative ہے وہ برابر ہے جی minus sign x کے اب یہ والا minus ادھر لکھا اور sign x کی جگہ پر کیا لکھنا ہے positive لکھنا اب یہ positive negative negative تو اب یہ value کیا آگئی negative آگئی تو ہم لکھیں گے function is decreasing کہ جو function ہے وہ کیا ہو رہا ہے جی decrease ہو رہا ہے function is decreasing تو یہ اکثر بچوں کو اس سوال کی سمجھ نہیں آتی ہے تو اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے آپ نے کیا کرنا function کا derivative لے لینا تو آپ کے پاس first derivative آ جائے گا پھر آپ نے اس کے interval بنانا ہے اس question میں کتنے interval بنیں گے دو interval بنیں گے یہ آپ کے شارٹ میں آ سکتا ہے question تو آپ نے یہ minus pi by 2 سے 0 اور 0 سے pi by 2 تک جانا ہے اس side سے نہیں کرنا minus pi by 2 سے جی pi اور pi سے جی pi by 2 یہ والی نہیں یہ والی side لینے نہیں ہے اور یہ آپ interval بناؤ گے minus pi by 2 سے 0 اور کوئے اس interval میں sign کیا ہوتا ہے negative ہوتا ہے اور جب یہ دوبارہ آپ نے first derivative کی value لکھ کے اس کے اندر sign x کی جگہ پر negative لگانا ہے تو یہ جواب positive آئے گا پھر آپ کو گے کہ function increase کر رہا ہے اور اسی طرح اس سے next interval میں آپ دوبارہ first derivative کی value پوٹ کرو گے اور جہاں پر sign x لکھا ہوگا وہاں پر positive لکھو گے اور negative positive negative تو function کیا کر جائے گا decrease کر جائے گا اب اس کے ساتھ کا ایک اور سوال ہے اس کو ہم solve کرتے ہیں اب اس کے اندر لکھا ہوئے f of x is equal to 4 minus x اور جو x کی value given ہے وہ minus 2 سے 2 تھا اچھا اب اس کے اندر تو وہ quadrant بننے ہی نہیں ہیں اس کے اندر تو بن جاتے تھے اس کے اندر quadrant نہیں بنیں گے تو اس کا مطلب یہ آپ کے پاس minus 2 ہے ادھر minus 1 0 ہے 1 ہے اور یہ 2 ہے ایک یہ والا point انہوں نے given ہے اور ایک یہ والا point given ہے اب یہ کسی جگہ پر increase کرے گا اور کسی جگہ پر decrease کرے گا اب ہمیں نہیں پاتا کہ ہم نے interval minus 2 سے minus 1 تک کب بنانا ہے یا 0 تک کب بنانا ہے یا 1 تک کدھر تک ایک interval بنائیں اور دوسرا interval کہاں تک بنائیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس function کو 0 کے برابر رکھ لو اس function کو بلکہ اس کے derivative اس کا derivative لے کے اس کو 0 کے برابر رکھنا مسئلہ پہلے ہم اس کا derivative لے لیتے ہیں اس کا derivative کیا آئے گا 4 کا derivative 0 اور minus x 2x تو اگر ہم یہ جو ہمارے پاس derivative آیا ہے کتنا آگیا minus 2x اگر اس کو میں 0 کے برابر کس کے برابر رکھوں 0 کے برابر رکھوں تو یہ 0 divided by minus 2 آ جائے گا تو x کا جواب کتنا آئے گا 0 اس کا مطلب ایک یہ والی جگہ اب ہم نے یہاں سے یہاں آنا ہے اور پھر یہاں سے یہاں تک آنا ہے اچھا یہ میں نے اس کو 0 کے برابر کیوں رکھا تو first derivative کا مطلب ہوتا ہے slope تو اگر slope 0 ہو جائے تو اس کا مطلب وہ اس جگہ پر آ گیا کوئی یعنی کہ ایک پوائنٹ بن گیا جہاں پر نہ function increase کا رہا نہ function decrease کا رہا تو اس کا مطلب اس سے پیچھے ہو سکتا ہے کہ function increasing ہو یا decreasing ہو اس سے آگے بھی increasing decreasing میں سے کچھ ہو سکتا لیکن مثلا میں یوں کر رہا مثلا یہ ہمارے پاس اگر 0 ہو سکتا یہ line یوں جا رہی ہو کہ ادھر function decrease کا رہا بعد میں بھی decrease کا رہا ہو سکتا اس طرح یہ پہلے یہ decrease کر رہا پھر 0 کے بعد یہ کیا ہو جائے increase ہو جائے تو اس طرح بھی یعنی کہ اس طرح کی کئی situations مان سکتے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ کس جگہ پر increase کر رہا اور کس جگہ پر decrease کر رہا تو پہلے آپ نے interval اس کے نکال منس 2 سے 2 کے درمیان آپ نے interval بنانا تو جو first interval بنے گا وہ minus 2 سے 0 تک derivative آپ نے نکالا اس کے اندر آپ نے چیزیں پوٹ کرنی اس کے اندر آپ نے x کی value پوٹ کرنی اس میں سے کوئی value پوٹ کر سکتے ہو minus 1 بھی پوٹ کر سکتے ہو اور minus 0.5 بھی پوٹ کر سکتے ہو تو ہم یہ والا ایک point پوٹ کر کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ والا point پوٹ کریں گے تو اگر جواب positive ہوگا تو اس کا مطلب وہ function decrease کار ہے اگر یہ والا point پوٹ کرنے سے جواب کیا ہوگا negative تو function کیا کر ہوگا decrease کار ہوگا put x is equal to minus 1 کیونکہ اس interval کے اندر کوئی value ہے یہ کونے والی آپ نے نہیں پوٹ کرنی ہے نہ minus 2 پوٹ کرنا نہ آپ پوٹ کرنا تو آپ نے کون چیز پوٹ کرنی ہے اس کے درمیان minus 1 کو پوٹ کر کر دیکھتے ہیں اگر ادھر میں x کی جگہ پر کیا پوٹ کر دوں جی minus 1 پوٹ کر دوں یہ آجے گا minus 2 اور یہ minus 1 تو یہ کتنا آگیا plus 2 تو function کیا ہو جائے گا increasing تو ہم لکھیں function is increasing function کیا آگیا جی increase کر آج اب اس سے جو اگر function first derivative لکھیں first derivative کس کے برابرا minus 2 x کے اب ہم نے x کی جگہ پر کیا پوٹ کرنا put x is equal to 1 کیونکہ اب یہ اگر آپ اس diagram کو دیکھو اس کے اندر یہ point پوٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اگر میں آگیا جی minus 2 آگیا تو یہ جواب negative آگیا تو اس کا مطلب function is decreasing جو function ہے وہ کیا ہو رہا جی decrease ہو رہا تو اس طریقے سے ان questions نے solve ہونا تھا اچھا ایک question اس کا رہ گیا وہ دیکھ لیتے ہیں اس سے جو next question اس نے کس طرح solve ہونا اس کے اندر انہوں نے آپ کے پاس جو limit دی ہو ہے minus 1 سے 4 دی ہو ہے اب آپ نے interval بنانا ہے کہ کدھر سے کدھر تک ہم بنائیں یعنی minus 4 لکھا ہے minus 4 minus 3 minus 2 minus 1 0 اور یہ 1 تو یہاں سے لے کر یہاں تک interval ہے بیچ میں کوئی ایک interval بنے گا جس طرح پچھلے question کے اندر ہم نے بنائے تھی minus 2 سے ہم 0 پہ آئے تھے 0 سے 2 پہ گئے تھے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے first derivative لیتے ہیں اور پھر first derivative کو کس کے برابر رکھتے ہیں 0 کے برابر رکھتے ہیں اگر ہم اس کو 0 کے برابر رکھیں تو یہ آجے گا 2 x plus 3 is equal to 0 اور x کا جواب کتنا آجے گا minus 3 by 2 minus 3 by 2 کا مطلب ہوتا minus 1.5 تو اس ہم دیکھیں تو یہ لکھا minus 3 by 2 پھر minus 3 by 2 سے 1 تو اب ہم بتاتے ہیں کس جگہ پر کون کون سی value آئے گی اب اس question کے اندر آپ نے پہلے اس derivative لیا تو 2x plus 3 آگیا اب اس کے اندر سے آپ نے کوئی value ایک اپنے پاس سے نا ڈھونڈ کے لکھنی ہے مثلا یہ چیز لکھ ہوئی ہے یہ مکمل سال نہیں کیا میں ادھر کر دیتا ہوں مثلا یہ لکھا جی first derivative 2x plus 3 اب اس کے لئے ہم کیا put کر لیتے minus 3 put سکتے ہیں کیونکہ یہ اس کے درمیان میں آرہی value تو اگر ادھر ہم کیا put کر لیں چلیں minus 2 put کر لیتے ہیں یہ آپ کی مرضی minus 2 put کر ہو یا minus 3 put کر تو یہ آجے گا 2 into minus 2 plus 3 تو جواب آگیا minus 4 plus 3 تو جواب کتنا آگیا minus 1 تو اس کا مطلب function کیا ہوگا جی decrease ہوگا کس جگہ derivative ہے وہ کس کے برابر ہے 2 x plus 3 کے اب اس کے اندر کون سی value put کریں minus 1 بھی put سکتے ہیں 0 بھی put سکتے ہیں تو ادھر ہم ایسے کرتے ہیں 0 put کر لیتے ہیں اگر 0 put کریں 2 into 0 plus 3 تو یہ کتنا ہو جائے 0 plus 3 تو یہ کتنا ہو گیا plus 3 تو اس کا مطلب function کیا increase اس میں increase اور اس decrease یعنی اس میں decrease ہو رہا اور اس میں increase ہو رہا یہ انہوں نے لکھا minus 3 by 2 سے لے 1 تک فنکشن کیا ہو رہا increase ہو رہا تو اس کا مطلب یہ line اس طرح آئے گی پہلے یہ اوپر سے گی